بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کاشف محمود اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف بہت آسان ہوتے ہیں اور ان وظائف سے آپ اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے بہت جلدی حل کروا سکتے ہیں اس کی وجہ کچھ بیسیک چیزیں ہیں جو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لی ہیں اور جو بندہ ان ہدایات کے مطابق ان انسٹرکشنز کے مطابق وظائف کرے گا اللہ رب العزت اس کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے تو عمل کی ترتی بہت آسان ہے آپ نے صرف نماز کی پابندی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بس یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں مسئلے آپ کے سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج رات یعنی ستائیس رجب کی رات کو تو واضح رہے کہ حتمی طور پر یہ بات تیہ نہیں ہے کہ میراج کس مہینہ اور کس شب میں پیش آئی اس حوالہ سے مختلف اقوال ہیں اپنی طرف سے یقینی طور پر متعین کر کے کسی رات کو شب میراج قرار دینا درست نہیں البتہ مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں رات شب میراج ہے تاہم اس شب میں خصوصیت سے کوئی الگ نماز یا عبادت کرنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا یہ درست نہیں لہذا ستائیس رجب کو حتمی طور پر شب میراج کہنا درست نہیں بلکہ شب میراج کے بارے میں چند اقوال بعض نے بارہ ربیل اول کہا اور بعض نے سترہ ربیل اول بعض نے ستائیس بعض نے ستائیس رجب بعض نے سترہ رمضان بعض نے ستائیس رمضان اور بعض نے ستائیس شوال کو رجب شب میراج قرار دیا اور اس رات میں کوئی خاص عبادت بھی مشہور نہیں اس رات کو عبادت کی رات سمجھنا اور اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین کرنا اور اسے مسنون سمجھنا شریعت کے مطابق نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے خاص صور پر آپ نے وہ پوسٹ ضرور دیکھی ہوگی جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عرم مفتی تک عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب مراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے اور جو فضیلہ شب قدر کی ہے کموں بے شب مراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے بلکہ مفتی فرماتے ہیں میں نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھا کہ شب مراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص حاص طریقے مشہور کر دی ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑی جائیں اور ہر رکعت میں فلافلا خاص صورتیں پڑی جائیں خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے تو شب مراج کے حوالے سے یہ بات کلیر ہو گئی اب بات کرتے ہیں آج کی عمل کے بارے میں تو جس طرح ہم عام راتوں میں عبادت کرتے ہیں آج بھی ہم نے اسی طرح عبادت کرنی ہے کوئی سپیشلی ستائیس رجب کے لیے عبادت کرنا ضروری نہیں ہے عمل کی ترتیب بہت آسان ہے ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ جی ہم آپ کے در پہ آکے آپ سے مانگتے ہیں اور تب تک مانگتے رہیں گے جب تک آپ ہمارا مسئلہ نہیں فرما دیتے اس نیت سے ہمارے وظائف کرنے ہوتے ہیں میرے وظائف بہت آسان ہیں اور نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی نبی علیہ السلام کے بتایا ہوئے طریقے کا مطابق یہ عمل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو اس طریقے سے وظیفہ کر لے گا اور پھر جو اللہ رب العزت سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیں گے کوئی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی کوئی مشکل ہوگی اللہ نجات عطا فرما دیں گے کوئی مسئبت ہے اللہ آسانی کی راہ نکال دیں گے شہر کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہوگا عمل کی ترتیب عمل کے آگاز سے ہی ہے اور اس ویڈیو میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ستائیس رجب کی رات اٹھائیس اور انتیس رجب یعنی رجب کے ختم ہونے تک آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن خاص صور پر ستائیس رجب کو اس عمل کو لازمی کیجئے شروع کرتے ہیں نماز کی پابندی یاد رکھیے آپ نے لازمی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے عمل کی ترتیب یہ ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور اس میں ایک دفعہ عمل کی ترتیب میں یہ ہوگا ایک دفعہ میں پڑھوں گا آپ سنیں گے اور دوسری دفعہ آپ پڑھیں گے یہ ترتیب ہوگی جس طرح عمل کی ترتیب آپ کو سمجھا جائے گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الرحیمین اب یہ جو میرے پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا ہے یہ ایک عمل کو مستقل کر دیتا ہے یہ مستقل عمل اس کے بڑے فوائد ہیں اور یہ اجتماعی عمل اس کے بڑے اثرات ہیں اور آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اور الحمدللہ لوگوں کی زندگیوں میں اس کے اثرات نظر آنے لگے الحمدللہ اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے لیا ہے اس لئے بے فکر ہو کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اب میں جو کلمات پڑھوں گا میں پڑھوں گا پھر آپ نے پڑھنا ہے پھر میں پڑھوں گا پھر آپ نے پڑھنا ہے لا محبوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا محبوبی لا محبوبی لا محبوبی لا محبوبی لا محبوبی الا اللہ اللہ حرب العزت کا یہ ذکر ہم نے دس مرتبہ کیا ہے اب اس کے بعد درود پاک ہم دس مرتبہ پڑھیں گے اسی ترتیب سے صلی اللہ علیہ وسلم 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 سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اچھا ہو اللہ سے مانگ لو اب جو آپ سے آتے ہیں اللہ سے مانگ لیجئے مزید کوئی شرائط نہیں عام اجازت آپ سب کو ہے خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان لوگوں تک ہماری ویڈیو شیئر کیجئے جو اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہمارا یہ چیلنج ہے اسلامی خبہ سام وزیفہ افیشل پر اپلوڈ ہونے والے وزائف کو اور ویڈس ایپ پر ہمارے چینڈ یور لائف کورس کو جو بندہ بھی کر لے گا انشاءاللہ اس کی زندگی ساری زندگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سارے زندگی اس کو کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنا پڑے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے اس آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ